دوسہ زلے کے پرباری اور کھیل منتری اشوک چاندنا تتہ مہلہ ایوان بالوکاس منتری ممتہ بھوپیش نے آج دوسہ کلیکٹیٹ میں عدکاریوں کی بیٹھگ لی اس دوران انہوں نے عدکاریوں سے کہا کہ زلے میں کورونا گائیڈلائن کی سفتی سے پالنا کرنے جائے جس سے کورونا کی چین کو توڑا جا سکے بیٹھگ میں دونوں منتریوں نے کورونا سنکرمنٹ کو روکنے کے لیے کیے جا رہے کاموں کی سمیقشہ کی ماسک سے سمبندت ایجوکیشن کی گمی ہے کہ ماسک کو کیسے یوز کرنا چاہیے ماسک کی کیا ہائیجین مابدند ہونے چاہیے اس کے اوپر آج ہماری اس میٹنگ ہوئی ہم ایک پروپر کیمپین چلائیں گے کہ ماسک کے ہائیجین رکھنا ماسک پہننے سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو ماسک بھی پہنیں اور ماسک کا ہائیجین بھی رکھیں اس کے اوپر ہم لوگ ایک کیمپین چلانے جا رہے ہیں پورے دوسہ جلے میں ہم لوگ چلائیں ساتھ آٹھ دن سے مانے مکہ منتری جی نے ویکنڈ کرفیو لگایا ابھی آدھے جو یہ دو تارک تک پابندیاں لگائی ہیں ان سے آپ دیکھئے پہلے دس پندرہ دن اکدم سے تیجی سے بڑھا اب وہ گراف جو ہے دو تین دن سے فلیٹ ہو رہا ہے تو فلیٹ بھی ہوگا اور وہ گراف نیچے بھی آئے گا دوسہ کے اندر سب ہمارے ساتھی ہمارے عدھکاری اور میڈیکل کا پورا سٹاف مل کے اچھی طرح سے جاگ رکتہ سے کام کر رہا اور میں سمجھتا ہوں دوسہ میں اگر وشیش جلے کی بات کریں تو کوئی یہاں بہت افرات افری نہیں ہے اس کورونا کو لے کے اور لوگوں کے اندر جاگ رکتہ بھی بڑھ رہی ہے مانی مکہ منتری جی کے ابھی لاشا ہے کہ نیروگی راجستان رہے سوستہر بیکتی رہے اسی سندرب کے اندر سارے گائیڈ لائنز کے آدھار پہ کام کیے جارہے ہیں بار بار کیابینٹ کی میٹنگیں بلائی جارہی ہیں سبھی لوگوں سے سجیشن لے کے راجستان کی جنتہ کو کس طرح سے سرکشت رکھنا ہے اس کے نینے کیے جارہے ہیں